ایک عورت جس کا ایک ہاتھ سونے کا تھا اور اب اس کے مرنے کے بعد کچھ لوگ اس کے سونے کے ہاتھ کو اس کی گبر سے چورانا چاہتے ہیں پر یہ آسان نہیں ہونے والا کیونکہ ایسا کرنے والے کے ساتھ اس عورت کی آتما جو کرتی ہے اسے دیکھ کسی کی بھی روح کانپ جائے یہ پہلا اپیسوڈ ہے 50 state of fright نام کی سیریز کا اس سیریز میں جتنے بھی اپیسوڈ ہیں وہ سبھی امریکہ کے الگ الگ state کی لوگ کتھاؤں پر ادھاریت ہیں لوگ کتھاؤں وہی جنہیں ہم بچپن میں اپنی دادی اور نانیوں سے سنتے آئے ہیں اس سیریز کا پہلا اپیسوڈ دا گولڈن آم میشیگن کی کہانی ہے اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو اس کی ریل کہانی کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو کی میشیگن میں کافی جدہ فیمز ہے یہ کہانی ایک ہزون وائف ہیدر اور ڈیو کی ہے ڈیو لکڑیوں کو کاٹنے کا کام کرتا ہے اور ان سے فرنیچر بنا کر انہیں مارکٹ میں بیچتا ہے پیڑ کاٹنے میں ڈیو کی مدد اینڈی کیا کرتا تھا اینڈی ڈیو کے پاس کام کیا کرتا تھا ڈیو کی پتنی ہیدر دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ اس ٹاؤن کی سب سے خوبصورت عورت تھی ہیدر اور ڈیو ہائی سکول میں ملے جس کے بعد ان دونوں کو پیار ہو گیا اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی ہیدر ڈیو کے بہت سارے پیسے اپنے لیے جویلریز خریدنے میں خرچ کر دیا کرتی تھی لیکن ڈیو اسے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تو وہ ہیدر کو کبھی بھی کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اور بھی زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ ہیدر کو ہمیشہ خوش رکھ سکے کو بھی نہ بتائے اپنے لیے ایک سونے کی چین لے آتی ہے اور یہ چین ڈیو کے بجڑ سے بہت زیادہ تھی لیکن ڈیو ہیدر کو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں کچھ نہ کچھ کر کے اسے بھی مینج کر لوں گا اب کچھ دن بعد انڈی کی طبیعت خراب تھی اور وہ کام پر نہیں آتا اور ڈیو کو پیڑ کاٹنے کے لیے کسی کی مدد چاہیے تھی تو وہ ہیدر سے کہتا ہے کہ وہ پیڑ کاٹنے میں اس کی مدد کرے لیکن ہیدر کو ایک پارٹی میں جانا تھا اور وہ اس پارٹی میں جانے کے لیے تیار بھی ہو چکی تھی لیکن ڈیو اسے کہتا ہے کہ اگر تم میری مدد کرو گی تو میں پیڑ جلدی کاٹ پاؤں گا اور پھر تم بھی اپنی پارٹی میں جا سکتی ہو اب ہیدر پیڑ کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن ہیدر کا دھیان بلکل بھی کام پر نہیں تھا اور تب ہی ڈیو دیکھتا ہے کہ ہیدر نے رسی کو بلکل بھی ٹائٹ سے نہیں پکڑا ہے اور ڈیو کے کہنے پر ہیدر اس رسی کو ٹائٹ سے پکڑ لیتی ہے لیکن ہیدر یہ بھی نہیں دیکھتی کہ ایک لکڑی اس میں فسی ہوئی ہے ادھر جیسے ہی ڈیو پیڑ کو کاٹ کر گراتا ہے تو وہ پیڑ اس لکڑی کی وجہ سے دوسری طرف گرنے کی جگہ ہیدر کے اوپر گر جاتا ہے ہیدر کا ایک ہاتھ اس پیڑ کے نیچے دب چکا تھا وہ درد سے چھٹ پٹا رہی تھی اس کا آدھا شریر خون سے سن چکا تھا ڈیو اس کے ہاتھ کو پیڑ سے نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے پر وہ پیڑ بہت بڑا اور بہت زیادہ بھاری تھا جس سے ہیدر کا ہاتھ اس پیڑ کے نیچے سے نکل نہیں رہا تھا آرکر ڈیو ہیدر کی جان بچانے کے لیے اپنی کلہاڑی سے اس کا ہاتھ ہی کاڑ دیتا ہے ہیدر کی جان تو بچ جاتی ہے پر اب وہ بلکل بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی وہ اپنے ہاتھ کو لے کر کافی زیادہ ڈپریس رہنے لگی کیونکہ اب وہ ٹاؤن کی سب سے خوبصورت عورت نہیں رہی تھی اور اب لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے یہ سب دیکھ کر ہیدر اور بھی زیادہ دوکھی رہنے لگی ایک دن ڈیو اس کے لیے سٹیل کا ہاتھ لے کر آتا ہے پر ہیدر کو وہ ہاتھ بلکل بھی پسند نہیں آتا اور وہ اس ہاتھ کو لگانے سے منع کر دیتی ہے ہیدر بہت زیادہ دکھی رہتی تھی اور وہ رات رات بھر روتی رہتی تھی ڈیو ہیدر کی ایسی حالت نہیں دیکھ پا رہا تھا تو وہ خودی ہیدر کے لیے ایک ہاتھ بناتا ہے اور ہیدر کو بھی یہ ہاتھ کافی زیادہ پسند آتا ہے لیکن وہ ڈیو کو کہتی ہے کہ اسے یہ ہاتھ گولڈ کا چاہیے گولڈ کا ہاتھ ڈیو کے بجٹ سے باہر تھا لیکن ہیدر کی خوشی کے لیے ڈیو اس کے لیے مان جاتا ہے ڈیو اپنے گھر کو گروی رکھ دیتا ہے اور ٹریکٹر کو بیج دیتا ہے جس سے وہ ہیدر کے لیے سونے کا ہاتھ بنا لیتا ہے اس سونے کے ہاتھ کو لگا کر ہیدر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اب وہ پہلے کے جیسی رہنے لگی تھی کیونکہ وہ اس گولڈ کے ہاتھ کے ساتھ پہلے جیسی خوبصورت دکھنے لگی تھی ایک دن ایک بچی ہیدر کو کہتی ہے تمہیں یہ گولڈ کا ہاتھ کس نے دیا کیا تم ایک پرنسز ہو ہیدر اس بچی کو کہتی ہے کہ یہ گولڈ کا ہاتھ میرے پرنسز نے مجھے دیا ہے ہیدر ہمیشہ سے ایک پرنسز کی طرح جینا چاہتی تھی اور اس گولڈن ہاتھ کی وجہ سے اب یہ پوسیبل تھا ہاتھ سے ہیدر بہت زیادہ خوش رہنے لگی لیکن یہ خوشی زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والی تھی کچھ سمیں بعد ہیدر کی طبیعت خراب ہونے لگی ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس گولڈ کے ہاتھ کو پہننے کے چلتے ہیدر کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہی ہے اور جب تک وہ اس گولڈ کے ہاتھ کو پہنے رہے گی اس کی بوڈی گولڈ کو ایکزوب کرتی رہے گی جس کارن وہ اور بھی زیادہ بیمار ہوتے جائے گی اس لئے ڈاکٹر اس گولڈ کے ہاتھ کو نکالنے کو کہتا ہے پر ہیدر ایسا کرنے سے ساپ منع کر دیتی ہے کیونکہ اسی ہاتھ کے چلتے تو وہ پھر سے پہلے جیسی رہنے لگی تھی اور ڈیو ہیدر کی خوشی کے لیے اسی کا ساتھ دیتا ہے لیکن ہیدر کی طبیعت لگاتار خراب ہوتے جا رہی تھی وہ ڈیو کو کہتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو اسی کے ساتھ دفنایا جائے کیونکہ وہ مرنے کے بعد بھی پرفیکٹ اور خوبصورت دکھنا جاتی ہے ڈیو اسے پرومیس کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا اب کچھ دنوں بعد ہیدر کی موت ہو جاتی ہے اور ڈیو ہیدر کو اس کے گولڈن ہاتھ کے ساتھ ہی دفناتا ہے ہیدر کے جانے کے بعد ڈیو کافی زیادہ دکھی رہنے لگا ڈیپ کا کام بھی بلکل بند پڑ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے گھر کے اوپر جو لون اٹھایا ہوا ہے اسے اب وہ کیسے چکائے گا اگر اس نے لون نہیں چکایا تو اس کا گھر بھی چلا جائے گا ایک رات اسے ہیدر کے گولڈن ہاتھ کے بارے میں یاد آتا ہے وہ اس گولڈن ہاتھ کو بیج کر اپنی ساری فائنیشنل پروبلم سے بہار آ سکتا تھا اور اب وہ اس گولڈن ہاتھ کو لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے اسی رات وہ گریویارڈ جاتا ہے اور ہیدر کی قبر کو کھودنے لگتا ہے وہ جیسے ہی ہیدر کی سڑتی ہوئی ڈیٹ بوڈی کو دیکھتا ہے تو کافی زیادہ ڈر جاتا ہے وہ اس گولڈن ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ نکل نہیں رہا تھا وہ اسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی اٹھاتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ہیدر کی آنکھیں کھولی ہیں اور وہ اسے ہی دیکھ رہی ہیں ڈیو اس کی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور ہیدر کے ہاتھ کو کاٹ کر گولڈن ہاتھ کو نکال لیتا ہے تب ہی پھر سے اس کی نجر ہیدر پہ جاتی ہے جو اسے ہی دیکھ رہی تھی اور اس بار ڈیو اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے گھر آ جاتا ہے وہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے گھر میں کچھ عجیب و گریب آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ گھر کے باہر دیکھتا ہے پر گھر کے باہر کوئی بھی نہیں تھا اور تب ہی وہ آوازیں تیج ہونے لگتی ہیں ڈیو ڈر کر گھر کے اندر چلا جاتا ہے اور دروازے کو بند کر دیتا ہے لیکن اب وہ آوازیں اور بھی تیج ہو چکی تھی اور ہیدر کی فوٹو جمین پر گر پڑتی ہے ڈیو جیسے ہی اس فوٹو کو اٹھاتا ہے تو وہ فوٹو اپنے ہی آپ چینج ہو جاتی ہے اور اس فوٹو میں ہیدر کی آنکھیں ڈیو کی اور گھومتی ہیں ڈیو تورند اس فوٹو کو فیک دیتا ہے اور گولڈن ہاتھ کو لے کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے دروازے کو کھول رہا ہے اور اسے وہاں ہیدر کا سایا دکھائی دیتا ہے ڈیو بھاگ کر اپنے کمرے میں آ جاتا ہے اور ہیدر بھی اپنے ہاتھ میں کلھاڑی لیے ڈیو کی اور بڑھ رہی تھی اور اس دوران وہ ڈیو سے اپنے گولڈن ہاتھ کو باپس مانگتی ہے ہیدر کی آواز سن کر ڈیو اتنا زیادہ ڈر جاتا ہے کہ وہ بلینکٹ کے اندر گھوچ جاتا ہے اور رات میں ڈر لگنے پر کون کون ایسا کرتا ہے کہ وہ بلینکٹ کے اندر گھوچ جاتا ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا ادھر ہیدر کمرے کے اندر آ جاتی ہے اور وہ ڈیو کو کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ تم کبھی بھی میرے گولڈن ہاتھ کو باپس نہیں لوگے ڈیو ڈرتے ہوئے گولڈن ہاتھ کو اسے باپس کر دیتا ہے ہیدر گولڈن ہاتھ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے پورے کمرے میں ایک دم شانتی چھا جاتی ہے ڈیو جیسے ہی اپنے سر کو بلینکٹ سے باہر نکالتا ہے تو ایک دم سے ہیدر وہاں آتی ہے اور ڈیو کے سر کو کلہاڑی سے الگ کر دیتی ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں ڈیو اور ہیدر کی لاشیں دونوں بیٹ کے اوپر پڑی ہیں اینڈی بتاتا ہے کہ پولیس یہ پتہ نہیں لگا پائی کہ ڈیو کو کس نے مارا تھا پر پورے ٹاؤن کو پتا تھا کہ ڈیو کو کس نے مارا ہے اور پھر سب ہی نے ہیدر کو باپس اس کے گولڈن ہاتھ کے ساتھ دفنا دیا اور آج بھی اگر کوئی ہیدر کے اس ہاتھ کو چورانے کی کوشش کرتا ہے تو ہیدر اسے جندہ نہیں چھوڑتی اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے یہ کہانی امریکہ کے سٹیٹ میشیگن میں کافی جدہ فیمس ہے قریب دو سو سال پہلے ایک عورت کے مرنے کے بعد اسی رات وہ عورت اپنی قبر سے باہر نکلتی ہے اسے اپنا گولڈن ہاتھ چاہیے تھا جسے اس کے پتی نے اسے دفناتے ہوئے نکال لیا تھا یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا اور اگر آپ کو اس سیریز کے باقی کے اپیسوڈ بھی چاہیے تو یار اس ویڈیو پر تھوڑے تو ویوز لا دو باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں